سبھ سبھے پاکستان بہت زیادہ چیز انفیکشن بہت زیادہ عام ہوتی ہے خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو چیز انفیکشن ہو جائے تو کیا حل ہے اس مسئلے کا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ اچھے یہ کیونکہ ویدر جب چینج ہوتا ہے انسانی باڈی جو اللہ تعالی نے بنائی ہے گرمی سے جب سردی کی طرف ٹربلنگ کرتی ہے موسم چینج ہوتا ہے تو افکورس ہمارے باڈی کے کیمیکل بھی چینج ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں میں کیونکہ انفرمیشن شاید لوگوں کو نہیں ہوتی کہ وہ already allergy میں ہوتے ہیں لیکن ویدر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سردی میں allergy trigger ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی وہ نزلہ خانسی میں رہتے ہیں اور گرمی میں وہ normal ہو جاتے ہیں اب آپ نے بات کی بچوں کی کیونکہ سال کا بچہ ہے یا چھ مہینے کا ہے یا ڈیڑھ سال کا تو وہ بیچارہ خانسی تو نکال نہیں سکتا تو وہ سینہ پورا بھر جاتا ہے اور ماں باپ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ antibiotic کھلاتے ہیں اور antibiotic کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں detail بتانے کی ضرورتیں یہ سب جانتے ہیں اللہ تعالی نے اس کی جگہ ایک antibiotic ایسی بنائی ہے جو یہ بچوں کی خانسی اور نزلہ اور شاتی کا بند ہو جانا اس کے لئے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدھا کب پانی کا گھر میں لیا جائے آدھے کب پانی میں آپ نے ڈالنا ہے آدھا چمچی صرف ڈالچینی کا پوٹر جو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں جی اناب کشمش کا جو سب سے بڑا سائز ہے اسے اناب کہا جاتا ہے چار پانچ دانیں توڑ کر اسی پانی میں آپ ڈال دیں اچھا اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے چار سے جب چھے جوش آ جائیں گے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے یہ بچے کی بہترین دوائی ہے سال والے بچے کو آپ ایک چمچی پلا دیں وقفے وفق کے ساتھ اور اگر اس سے چھوٹا ہے تو آدھی چمچی پلا دیں وقفے وقفے کے ساتھ تو یہ پورا کلین اپ ہو جائے گا انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی شاید ڈاکٹر عیسیٰ کی ضرورت پڑے صحیح ہو گیا جی بڑا زبردارس آپ نے بتایا ہے اس کا حل کہ انٹی بیوٹکس کا حل جو ہے یہ آپ میرے ہاتھ میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امرود ہے یہ امرود جو ہے اور یہ جو بلک نظر آ رہا ہے اسے میں نے پکایا ہے یعنی آگ کے اوپر رکھ کر اس کو میں نے جلایا ہے اگر میں اس کو کوٹوں گا تو یہ خاک بن جائے گا اب یہ اللہ تعالی کی نعمت دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی خانسی خوشک ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بس تو وہ ڈاکٹر کے پیسے آپ امرود پہ لگائیں اب یہ امرود آپ نے جلا لینا ہے ایک امرود جلا کے اس کا پودر بنا کر اس کے اندر پودر کے اندر آدھی چمچی کالا نمک اس کو مکس کر کے آپ کسی بھی ایک چھوٹی سی ڈبیاں میں رکھ لیں جن کو خوشک خانسی ہے آدھی چمچی نکال کر شہر تھوڑا دہ ڈال کر دن میں ایک دو دفعہ کھائیں بلیو کریں تین دن بہت ہے اس سے خوشک خانسی ختم ہوتی ہے اور دوائی کی ضرورت نہیں تھی صرف ایک امرود کی نعمت تھی اور اس امرود کے بینفٹ خیر بہت ہے جب امرود پہ کریں گے پروگرام لیکن یہ بہترین چیز ہیں ضرور ضرور میں یہ ضرور کروں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی بھی اسے بھائی وہی بتائیے گا کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سارا سال ہی نزلہ زکام رہتا ہے نزلہ زکام خانسی سائنس رہتا ہے الرجی رہتی ہے بلگم رہتا ہے ملٹیپل چیزیں بچے بڑے یہ سب لوگوں کے کام آئے گا اور اپنے گھر میں بنا کے رکھیں اس میں چھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ایک ہے گلے گاؤ زبان یہ فلاورز ہیں اس کے پتے ہیں عام پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا گلے گاؤ زبان لے لیں اور اس کے اندر آپ نے ملیٹھی لینی ہے یہ گلے گاؤ زبان ہیں یہ ملیٹھی ہے اور یہ اناب اناب یہ لال ہوتے ہیں بیر کی طرح اس کے اندر بیج ہوتا ہے اس کو نکال لیجئے تیسری چیز اناب لے لیں پھر چوتھی چیز گل منڈی لے لیں اور پانچیویں چیز گلے بنفشا لے لیں اور چھتی چیز جو ہے وہ سونف لے لیں ان چھے چیزوں کا پوٹر بنا کر چائے کی پتی کی طرح موٹا سا اپنے جار میں رکھ لیں یہ آپ دن میں ایک یا دو کپ آپ صبح شام کیسے پییں گے ایک کپ پانی میں آپ ایک چائے کی چمچی جب ڈالیں گے تو دو چار عبال کے بعد یہ کہفہ بن جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شگر کے پیشنڈے تو فیکہ پیجئے آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیور شہد ہے وہ ڈال کے پیجئے گرڈ ڈال کے پیجئے صبح شام دے دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نزلہ زکام کاسی بلگم دوکٹر سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور آپ اپنے گھر میں خود بھی بنا رہے ہوں گے اور سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن میں کوئی کیمیکل کا کانسپ نہیں ہے اچھے یہی چیزیں ہم لوگوں کو یہاں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں بنا کر ہم کلینک میں دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو وہ بیچارے خرید رہے ہوتے ہیں لیکن لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر عیسیٰ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں میری روکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بنائیں پیشے بھی بچائیں اور اپنا وقت بھی بچائیں اور کیمیکل سے بھی بچ جائیں گھروں میں بنا کے یہ تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سفیدے کا تیل ہے یہ آسان لوگ نا وہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا ٹائم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سفیدے کا تیل ہے آپ اسٹیم دو لیتے ہیں کھانسی نزلہ زکام کی وجہ سے اسٹیم لیتے ہیں آپ جس برتن میں اسٹیم لیتے ہیں اس کو پانی کو گرم کر کے سفیدے کا تیل چار پانچ کترے ڈال دیں آپ اس میں ڈالنے کے بعد آپ کو وینٹی لیٹر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنا بہترین کام کرتا ہے زبردست زبردست سبھائی میں سے اس قسم کے موسم میں جب موسم چینج ہو گیا حاصل پر سردیہ بڑھ بھی گئی ہے تو اس میں ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا کیسے ہے ہوا کیونکہ تھنڈی چلتی ہے اس سے کیسے بچنا ہے کہ وہ بھی بتا دیں ذرا ہمیں ٹوٹ کے کچھ دیکھیں بوڈی کا ایک تیمپرچر چینج ہو رہا ہے ہمیں سردی سے بچنے کے لیے جو احتیاط کرنی ہے اپنے کانوں کو کور رکھنا ہے خاص طور پر بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بائیک پہ نکلتے ہیں پیدل نکلتے ہیں بسوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے تو اپنے کپڑوں کا خیال لکھیں پھر دوسرا کوشش کریں کہ آپ تھنڈی چیزوں کو چاہے اس میں تھنڈا پانی ہے یا مشروبات ہیں اس کو آپ آوائٹ کریں سیکنڈلی فروٹ کھانے کی بھی ٹائمنگ بنا لیں ارلی موننگ سٹریس فیملی کو کم سے کم نہیں کھائیں دوپیر میں آپ کھانا چاہ رہے ہیں ضرور کھائیں سورج ڈوبنے کے بعد بھی نہ کھائیں اس کی وجہ سے کیونکہ ویٹامین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو باڈی اتنا آسانی سے اس کو حل نہیں کرتی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں کھانے کی کم یا زیادہ لیکن جو بھی آپ کھا رہے ہیں کم سے کم آپ ہر کھانے والی چیز پر اتنا ہی گور کر لیں جتنا آپ مارگیر میں کھریدتے ہوئے کپڑوں پر گور کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے تو کھانے پر بھی اتنا ہی بھائی گور کر لیں کیونکہ آپ کو اللہ نے مٹی سے بنایا جو زمین کو آپ دوگے پھل وہی ہوگے گا اچھا دوگے تو اچھا برا دوگے تو برا دوسری چیز کیونکہ لاکو ہمارے ویورز ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو دیکانٹ افورڈ لیک ڈاکٹرز این میڈیسنز کیونکہ آج کل ڈاکٹر کے باس اللہ تعالیٰ ماف کرے ہم سب کو بچائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر دو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادث مبارکہ میں بھی بتایا کلونجی لے لیں اور کست شیری کلونجی کا پوڈر کر لیں اس طرح اور کست شیری کا پوڈر کر لیں اس طرح یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں آپ کو نزلہ زکام خانسی کچھ نہیں بھی ہے تو آپ کی سفٹی کے لیے اتنی بہترین چیزیں کھانے والے کے قریب کم سے کم نزلہ زکام خانسی موسم کا نہیں آسکتا زبردہ زبردہ سے کالر ہمارے ساتھ ہے میسیس زلی اسلام علیکم علیکم اسلام جی میسیس زلی کیا بات کرنا چاہتی ہے اس طرح اپنی بیٹی کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہتی ہے جی 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 بھین اسلام علیکم اس طرح میری جی بھائی سلام بھین میری بیٹی اس کا گلہ بہت زیادہ تقریباً ہر وقت ہی خراب جاتا اتنی بیرد ہوتی ہے بہت میڈیشن نہیں ہے اور ویک بھی بڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نا آپ کے پاس کراچی آٹ انہیں چیک بھی کروانا چاہتی ہیں اپنے دو دچوں کو اچھا بہن میں تھوڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں چیک ہے کیونکہ آپ لاہور میں رہتی ہیں کالر ہمارے ساتھ ان کو پہلے شامل گفت کوئی پھر ان کا بتا دیں گے فرہت موجود اسلام علیکم فرہت والیکم جنام کیا حال ہے میں ٹھیکو فرہت آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں ایک تو آپ کو بہت زیادہ شکریہ یا اتنا انفرمیٹیو پروگرام کرنے پہ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سٹمک کا پروبلم میرا بہت زیادہ ہے چیک چلیں نہ کھاؤ پھر نہ کھاؤ تب بھی برا حال ہے کھاؤ تب بھی برا حال ہے کیا سٹمک میں پین رہتی ہے آپ کے اور گیس کو بہت زیادہ پروبلم رہتا ہے سر میں نرد شروع ہو جاتا ہے چھیک ہے چلیں ان کی بیٹی کے لیے پہلے تو جیسے بہن نے کہا میں لاہور سے کراچی آوں گی میری بہن لاہور سے کراچی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دن میں تین دن میں روزہ نہ دو گھنڈے فون اٹھاتا ہوں آٹھ سے دس بجے آپ ڈاریک فون کر کے میں کچھ سوال کوشن وغیرہ کر کے لوگوں کے میڈیسن بنا کے پورے پاکستان میں بھیجتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں اگر آنا چاہیں تو ویلکم اچھا دوسری چیز اپنی بیٹی کے لیے ابھی میں نے ایک ریسے بھی بتایا تھی دوبارہ یاد کر لیں گلے بنبشا گلے گاؤ زبا اناب سونف گلمنڈی اور یہ جو گلے بنبشا گلمنڈی اور اناب سونف جو چھے چیزیں میں نے بتائیں ہیں ان کا آپ پوڈر کر لیں جیسے چائے کی پتی کے طرح کوٹ لیں ایک کپ میں ایک چمچی ڈال کر اس کو چار شے اُبال دیں کعوہ بن جائے گا چھان کر اس میں چھے حد ڈال دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن میں صبح شام پلائیں اگر چھوٹی بچی ہے تو آدھا کپ پلائیں صبح شام یہ بہترین ہے ان سب لوگوں کے لیے اور دوسرا سوال جو میری بہن نے کیا کہ مجھے گیسٹرک ہوتا ہے اب ظاہری بات گیسٹرک ہوتا ہے تو آپ جو ڈاکٹر کے بعد دوائیاں آویلیبل ہیں میں نام تو نہیں لوں گا میں یو ایسے میں کلینک کرتا ہوں ایک میڈیسن پاکستان میں بہت دی جاتی ہے ہم اگر یو ایسے میں چودہ دن سے زیادہ کھلا دیں تو ہمیں جیل ہو جائے گی لیکن یہاں ما شاء اللہ لوگ تین تین سال سکھا رہے ہوتے آپ کے گھر میں ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہیں یہ آپ کو السر ہے آپ کو گیس بنتی ہے آپ کا کھانا پودینہ اور چوتھی چیز کلون جی یہ چار چیزوں کا پوڈر بنا لیں اپنے گھر میں رکھ لیں آدھی چمجی صبح شام کھانے سے پہلے لے لیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بہترین دوائی ہے انشاءاللہ السر کے لیے گیسز کے لیے کھانا نہیں عظم ہونے کے لیے ٹھیک ہے السلام علیکم والیکم السلام ہمیرہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں جی سر سے پوچھنا ہے کہ میری والدہ کا اونٹا ہاتھ نہ سون جاتا ہے سر جی ہم نے کولیسٹال کے ٹیسٹ کروائے ہیں وہ تو الحمدلللہ صحیح ہیں ان کے مگر سمجھ نہیں آرہا کہ لیف کے ہیڈ میں کیوں سریلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی بتا رہتے ہیں ایک اور کالر ہے بہاورپور سے عبدالجبار السلام علیکم السلام علیکم السلام بھائی میں نے حسابہ اسے بات کرنی ہے جی جی کریں جی بھائی میں نے پوچھنا رہتا کہ میری بیٹے بیٹے کو موشن بہت لگ رہے ہیں تو اس کو خون کی بھی کمی ہے ٹھیک چلیں جی ابھی بتا رہتے ہیں تو عیسیٰ بھائی پہلے آپ بتا دیں کہ ایک تو موشن بچی کو لگ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا یہ امرود جس کی ابھی بات ہو رہی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لوز موشن اگر کسی کے بند نہیں ہو رہے ہوں میڈیسن کھانے کے بعد بھی کچھے کچھے امرود جانے کے گرین والے اگر آپ دو کھلا دیں اس کو ڈیلی بیسز پر اور اگر بچہ چھوٹا تو پھر ایک ہی کھا سکے گا لیکن یہ دو سے تین دن آپ کھلا دیں یہ لوز موشن کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کونٹسپیشن ہو جائے میدے کی خرابی ہو جائے تو پھر پکا ہوا مروض یہ ذہن میں رکھے گا کچھا اس کو نہیں کھلا دیں پکا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہ میڈیسن آپ کے پاس مارکیر میں ایبلی بیل ہے آپ اس کو خرید دیں اور سیکنڈ جو ہماری بہن نے کہا کہ ہماری والدہ کا جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا سا سوائل کر جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا جی اس کے لیے آپ کیا کریں سرسو کا تیل لے لیں ایک کپ سرسو کا تیل لے کر اور اس میں ایک ٹیبل سپون کلون جی کا پوڈر ڈال کر ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں اور اتنا پکائیں کہ کلون جی اس کے اندر جل جائے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو کسی بوٹل میں ڈال لیں اور اس کے بعد اس ہاتھ پر یہاں کہیں بھی سوائلنگ ہے درد ہے تو اس کا ہلکا ہلکا سا مساج کر لیں اور اس کے بعد ایک کپڑا لپیٹ دیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا پین بھی ختم ہوگا اور سوائلنگ بھی اتر جائے گی عیسیٰ بھائی لاسٹی میسے دے دی جگہ صبح میں ہو سکے تو آپ بہت اچھا سا ناشتہ کریں اور دوپہر کو اگر چاہیں تو آوائیڈ کر کے سیلڈ فروٹ پہ چلے جائیں رات کی روٹی جتنی آپ کم کھائیں گے آپ اتنا ہی بیماریوں سے بچیں گے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد چالیس قدم چلا کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کا کھانا کھائیں خود بھی اور اپنے بچوں کے بھی عادت ڈالیں کہ تھوڑا سا ہم اپنے ہی گھر میں ٹہل لیا کریں کھانے کے بعد ہم صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ٹی وی ہوتا ہے اس کے بعد بستر ہوتا ہے تو کھانا رات کو اس طرح حضم نہیں ہوتا تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں کافی بیماریزیں محفوظ رکھیں گے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ عیسیٰ بھائی آپ کا بھی اور آغا صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے خینتی وقت دیا اتنے زبدس قسم کے ٹوٹکے ہیں ہم نمکو بتائیں ہیں تو پروگرام کا وقت کو آئے ختم پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل پھر 9 سے 11 آپ سے ملاقات کریں گے کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ